اسلام علیکم ناظرین اور اس سیارے کا محول کیسا تھا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ سوال ایسا ہے کہ آج بھی سائنس اس کا درست جواب دینے سے کاثر ہے انسان آنکھوں دیکھی اور سائنسی تجربات سے محسوس کی جانے والی چیزوں پر یقین رکھتی ہے لیکن ناظرین یہ بھی حقیقت ہے کہ سائنس کو اپنے ہی بنائے ہوئے مفروضے اور خیالات پر کچھ ہی عرصے کے بعد تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں ناظرین سائنس کے مطابق آج سے کئی ہزار صدیوں پہلے یہ پوری کائنات ایک آگ کا گولہ تھی پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو بیگ بینک کہا جاتا ہے اس دھماکے سے بے شمار سیارے اور ستارے وجود میں آئے زمین بھی اس دھماکے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس نے سورج کے گرد گردش شروع کر دی وقت کے ساتھ ساتھ زمین تھنڈی ہوتی گئی اور اس پر زندگی کا ظہور ہوا ناظرین زمین پر انسانی زندگی کے بارے میں سائنس کا ارتکائی نظریہ آج بھی کافی زیادہ مشہور ہے جس سے عام زبان میں ایولیشن کہا جاتا ہے اور یہ ڈارون کی پیش کی گئی تھیوری ہے ناظرین ڈارون کے مطابق انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے وہ صدیوں کے ارتکائی عمل کے بعد انسان بن گیا ناظرین حلیٰ کی یہ دعویٰ انتہائی مزہی کا خیز ہے کیونکہ اگر انسان بندر سے انسان بنا تو جو آج کے البندر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور اگر صدیوں پہلے والے بندر ارتکائی عمل سے انسان بن گئے تو کیا خبر کہ جو بندر آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی آنے والی صدیوں میں انسان بن جائے ان میں سے کوئی بندر جارج واشنگٹن بنے کوئی جارج ڈبلیو بوش اور ایک بڑا اہم سوال کہ یہ ارتکائی عمل بندروں میں ہی کیوں ہوا ناظرین جس وقت ارتکائی عمل کے ذریعے انسان بن رہے تھے تو اس وقت گدھے مچھلیاں اور ہاتھی کیا کر رہے تھے انہیں بھی تو ترقی کر کے کچھ نہ کچھ بن جانا چاہیے تھا ناظرین صدیوں پہلے کا ہاتھی آج بھی ہاتھی ہے جبکہ بندر بقول ڈارون ارتکائی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ناظرین حال ہی میں ایک امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایسے تہلکہ خیز انکشافات یہ ہیں جو کہ اسلام کے این مطابق ہیں ناظرین زمین پر انسانی زندگی کے بارے میں اور اس انسان کی تخلیق کس سیارے پر ہوئی اس حوالے سے اہم ترین اور انتہائی چونکہ دینے والے انکشافات کیے ہیں ناظرین ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ انسان اس زمین پر ایلین ہے ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر نوٹ فرام آرٹ اس میں ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ انسان اس زمین کا بادسی نہیں ہے بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اسے کسی اور سیارے پر تخلیق کیا گیا اور پھر کسی وجہ سے اسے اس کے موجودہ رہائشی سیارے یعنی زمین پر بھیج دیا گیا یا پھر پھینک دیا گیا ناظرین ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ ایک مشہور سائنس دان محقق مصنف اور امریکہ کے انتہائی فیمس ایکولوجسٹ ہیں ان کی کتاب میں ان کے ان الفاظ پر غور کیجئے گا ناظرین ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنس دان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ناظرین اس کا کہنا ہے کہ انسان سب سے پہلے جس محول میں تخلیق کیا گیا اور جہاں پر وہ رہتا رہا وہ جگہ وہ سیارہ اس قدر آرام دے جگہ تھی جسے وی وی آئی پی کہا جا سکتا ہے وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک محول میں رہتا تھا اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا یہ کوئی بہت ہی لادلی مخلوق تھی جسے اتنی لگزوریس لائف میسر تھی وہ محول ایسا تھا کہ جہاں پر سردی اور گرمی کی بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی دھوپ اور الٹرا والٹ شوائم بلکل بھی نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دے ہوتی ہیں تب ہی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اسے اس غلطی کی برداشت میں اس ارامدے اور پرسکون محول سے نکال کر اس زمین پر پھینک دیا گیا جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا وہ بھیج سکتا تھا اور وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سلور نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے جہاں پر مجرموں کو صرف سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کے جیسی ہے خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی مانند جس کے چاروں جانب سمندر ہی سمندر ہے وہاں انسان کو بھیج دیا گیا ناظرین ڈاکٹر سلور ایک سائنسدان ہے جو مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی رائے قائم کرتا ہے ان کی اس کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک بہت بڑا امبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں ہے ناظرین ان کے دلائل کی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر سلور نے کتنی حقیقت پر مبنی باتیں کہیں جس سے یہ پتا چلے گا کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے وہ لکھتے ہیں کہ زمین کی کشش سکل اور جس سیارے سے انسان آیا ہے اس کی کشش سکل میں زمین آسمان کا فرق ہے جہاں سے انسان آیا ہے وہاں پر زمین کی گریوٹی انتہائی کم تھی جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا وغیرہ انتہائی آسان تھا اسی وجہ سے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت گریوٹی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والی تمام مخلوقات کی ہڈی زمین کے پیرلل پائی جاتی ہے جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڈ کی ہڈی یعنی کمر زمین سے نوے درجے کے زاویے پر ہے انسان میں جتنے دائمی مرض پائی جاتے ہیں وہ دیگر مخلوقات میں کوئی ایک بھی نہیں ہے ڈاکٹر ایلیس سلور نے دعویٰ کیا کہ آپ روح زمین پر کوئی ایک انسان بھی ایسا دکھا دیں جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دست بردار ہو جاؤں گا جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہوتا کوئی بھی انسان دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ کی دیر کے بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سنسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ جانوروں میں ایسا نہیں ہے مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کی بیماری ان پر حملہ کرتی ہے جس کا تعلق سورج کی تیز شواؤں یا پھر دھوپ سے ہو نمبر فور ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی تاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو نمبر فائیو زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جبکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے نمبر سکس انسان زمین پر پایا جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے اس کے ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ ہے نمبر سیبن زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اور کھانا مشکل نہیں ہے وہ ہر غزہ ڈاریکٹ کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی غزہ کے چند لک میں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے میدے اور جسم کے مطابق وہ غزہ استعمال کے قابل ہوتی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا بلکہ ہر چیز کو ڈاریکٹ غزہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا مزید یہ کہ یہ اکیلا دو پاؤں پر چلنے والا ہے جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے نمبر ایٹ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی جس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی نمبر نائن انسان زمین کے سب باسیوں سے انتہائی مختلف ہے لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور یعنی بندر یا پھر چمپینسی کی ارتکائی شکل نہیں ہے بلکہ کسی اور سیارے سے کوئی مخلوق اسے یہاں پر لاکر پھینک گئی ہے انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا محال نہیں تھا اس کی نرم و نازک جلد جو کہ زمین کے گرم محال میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بلکل مناسب بنائے گئی تھی یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے محال پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے جس طرح اسے اپنے سیارے پر انتہائی نرم و گداز بستر پر سونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دے زندگی گزار سکے جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات اسے وہاں اپنے سیارے پر میسر تھے وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ باقی تمام مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں زمین کی مخلوقات عقل سے آری ہیں جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ ہی اچھا رہنے کی انسان بھی اس سخت محال میں رہ رہ کر انتہائی سخت مزاج ہو گیا ہے جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیجا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیاں کٹ کر واپس جا سکے ناظرین ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کے اکل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ اپنے ابائی سیارے کی طرح اسے بھرپور لیکجوریس بنانے کی کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے کبھی موبائل فونز کیونکہ اسے آئے ہوئے اگر چند لاکھ سال بھی گزرے ہوئے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ جکی ہوتی کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشتر فل مخلوقات بنایا ہے جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں ناظرین ڈاکٹر ایلس سلور کی اس کتاب میں اس حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے دلچسپ بات ہے کہ اس کے دلائل کو آج تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا ناظرین یہ تمام حقائق ایک سائنس دان بیان کر رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بلکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں سائنس دان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء علیہ السلام اپنی نسلوں کو بتاتے آئے ہیں ناظرین آج ارتقاء کے نظریے کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہوتی جا رہی ہے ناظرین یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے ناظرین یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ یہ کہنا ڈاکٹر ایلیس کا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی سب سے معتبر کتاب قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہارے لئے آزمائش ہے یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے عامال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی اچھے عامال پر تم کو وہ جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائے خوبصورت اور پرسکون ہے اور وہی تمہارا اصل گھر ہے ناظرین آپ کا اس نظریہ کے بارے میں کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کشے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس